اور آج کولکاتا سے آئی تصویر پر دیش بھر میں چرچائیں ہو رہی ہیں سب جاننا چاہتے ہیں کہ موڈی اور دیدی کے بیچ آخر کیا بات ہوئی چار گھنٹے کے دوران دو بار موڈی اور ممتہ بنرجی کے بیچ ملاقات ہوئی پہلی بار ون ٹو ون بائیس منٹ تک میٹنگ ہوئی اور دوسری دفعہ ہاورا بریج پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو میں پچیس منٹ تک ایک ساتھ دونوں کائکرم دیکھتے رہے آج دونوں کی ملاقات کا طرح طرح سے وشلیشن کیا جا رہا ہے دونوں کی باڈی لینگویج کو پڑھ کر الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں ہماری یہ ریپورٹ دیکھئے آپ سمجھ جائیں گے موڈی اور ممتہ کے بیچ ملاقات ہوئی تو کیا بات ہوئی موڈی نے ممتہ سے کیا کہا اور ممتہ نے پردھان منطری سے کیا کہا ویسے تو موڈی کا کولکاتا دورہ پوری طرح سے نون پولٹیکل تھا لیکن موڈی اور دیدی کی راج بھون میں ملاقات کی اس تظویر نے پورے اپیسوڈ پر خود بخود پولٹیکل تھڑکہ لگا دیا حیرانی تھی کہ جھو دیدی CAA, NRC اور NPR پر پچھلے ایک مہینے سے سڑک پر موچہ نکال کر پانی پی پی کر کوچ رہی تھی CAA, NRC, NPR کو لاغو نہ کرنے کی قسمیں کھا رہی ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی ویروت کے بعد دیدی پردھان منطری سے ملنے پہنچ گئے اس پورے اپیسوڈ پر جواب تھوڑی دیر بعد آیا خود ممتہ بینر جی سامنے آئے اور کیا کہا زرہ سمینے لگ بھگ 22 منٹ تک دیدی اور موڈی میں بات ہوئی ہے لیکن ممتہ بینر جی کا سب سے زیادہ فوکس NRC, CAA اور NPR پر تھا حالانکہ پردھان منطری سے انہوں نے بلبل توفان میں ہوئے 28,000 کروڑ کے نقصان کی بھی فکر جتا ہے اب زرہ ممتہ کی پردھان منطری کے اس میٹنگ کے پولیٹیکل ویشلیشن کو بھی سمجھ لیجئے لوگ سبہ چناؤں کے بعد پہلی بار کولکاتا پہنچے پردھان منطری نرینر موڈی کا ایک اور وامپنثی سنگٹھن ویروت کر رہے ہیں تو وہیں ان کی دھر ویروتی رہی ممتہ بینر جی آج راجبھون پہنچی پردھان منطری سے ملاقات کرنے لگ بھگ 22 منٹ تک دونوں نیتاؤں کے بیچ باتچیت ہوئی اس باتچیت میں ممتہ بینر جی نے پردھان منطری سے کہا کہ وہ CAA اور NRC کے ویروت میں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پردھان منطری اسے واپس لینے پر پونر ویچار کرے حالانکہ پردھان منطری نے اس پر کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن کہا کہ اگلی باتچیت اس پر دلی میں ہو سکتی ہے لیکن اگر پورے مسئلے کو دیکھا جائے تو پردھان منطری نرینر موڈی کا ویروت شروع سے کرنے والی ممتہ بینر جی کے سر میں اچانک تبدیلی آئی ہے اور جہاں وامپنتھی سنکٹھن ان کے کولکاتا آگمن کا ویروت کر رہے ہیں ممتہ بینر جی اور ترنمول کانگریس نہیں کر رہی ہیں اور قریبیوں سے ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ وہ فیڈرل اسٹرکچر میں یقین کرتی ہیں اسی لیے وہ پردھان منطری کا ویروت نہیں کریں گی لیکن یہی پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ CAA جب کانون میں پارت ہو چکا ہے تب اسے وہ اگر لاغو نہیں کرتی ہیں تو کیا یہ فیڈرل اسٹرکچر پر آگھات نہیں ہے کیونکہ ممتہ بینر جی شروع سے کہہ رہی ہیں کہ CAA اور NRC پشنمنگال میں وہ لاغو نہیں کریں گی ایسے میں یہ سوال آل بھی پربل ہو اٹھتا ہے پردھان منطری نے ممتہ دیدی کی باتیں سنی یہ بھی کہا کہ اس پر چرچہ دلی میں کریں گے اس کے بعد موڈی کرنسی بیلڈنگ میں آیوجت کارکرم کی دھرف چل پڑے اور ممتہ بینر جی رانی راشمانی ایونیو پہنچ گئے جہاں CAA اور NRC کے ویرود میں TMC چھاتر پریشت دھرنا پر بیٹھا ہوا ہے کھول کاتا میں موڈی اوڈھ گھاٹن کر رہے تھے تو ادھر ممتہ بینر جی شاتروں کے ساتھ ان کے خلاف NCR, CAA کی مورچہ بندی کے گیت پر جھوم رہی تھی CAA NRC کا کولکاتا میں ایک ترپہ ویرود ہو رہا تھا ادھر پردھان منتری اپنے دو دن کے تیہ کارکرم میں شامل ہوئے پردھان منتری آج کولکاتا کے اعتحاس اکشن کا حصہ بنے ان کے سواغت میں مشہور ہابڑا بریچ رنگ بیرنگی لائٹ سے جتمنگا اٹھا پردھان منتری کولکاتا کی چار ہیریٹیج بیلڈنگ کو دیش کو سمرپت کر رہے تھے جس میں پرانی کرنسی بیلڈنگ بیلوی دیری ہاؤس، میٹکوف ہاؤس اور وکٹوریا میموریل ہال شامل ہے ادھر گھارٹن کارکرم میں پردھان منتری نے سب سے پہلے ویشو پرسید کان سمورتیکار کی اس رادھا کرشنن کی مورتی در ریم کا اناورن کیا موقع بنگال کی گوروشالی ہریٹیج کو ویشو پتل پر نئی پہچان دینے کا تھا لیکن اس اوسر پر پردھان منتری باشیم بنگال سے اپنے سنے کا ذکر کرنا نہیں بھولے سنیے کیا کہا پردھان منتری نے ساتھیو ابھی تھوڑی دور پہلے جب آکر کے اس سانسکرطی کارکموں کو دیکھ کر بہت سی پرانی یادے بھی تاجہ ہو گئی تب لڑکپن کا سمائے تھا جیون کو جیون کے رہشے کو اس کی الجنوں سلجنوں جیسے ہر کشور کے من میں رہتا ہے میرے من میں بھی رہتا تھا بہت کچھ جان کر کے نئے کی اتکنٹی چھار ہیتی تھی کئی سارے سوال ہوتے تھے اور دھیر سارے جواب ہوتے ہیں اس میں سے صحیح جواب دھوننا بھی بڑا کٹھین ہوتا تھا اور ان سوالوں کے سوازان کے لیے پستہ کے لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کسی کھوج میں لگے رہتے تھے اور تب اس عمر میں ایک کولکتا کی بھومی بیلور مٹ کی پویٹ مٹی مجھے کھینچ کر کے لے آتی تھی یہ ویڈنبنا ہی ہے کہ کینڈر سرکار بنگال کی اسمیتہ کو روشن کر رہی ہے وہیں سوبے کی مکھیا کینڈر سرکار کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں موڈی سرکار اور ممتہ سرکار میں ویچاری کھٹاس اس قدر نظر آئی یہ بنگال کی ویراثت کو لے کر کھڑی رہنے والے مکشمنتری بنگال کے گوھروں کو سنجھونے والے اس کارکرم سے ندارت رہی ہیں شاید سیاست اور ویراثت کی جنگ میں سیاست جیت گئی ایسا نہیں ہے ممتہ بینرچی بنگال کی راجنیتی کو سمجھتی ہیں لہٰذا سیاست کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دھرنا سے اوٹ کر سیدھے ملینیم پارک پہنچ گئے جہاں کولکاتا کی ایک اور ویراثت کا سنیرہ بننا جگ مکانے جا رہا تھا منج پر پردھان منتری تھے راجیپال تھے دیدی بھی تھی لیکن من کی دوریاں ساف ساف نظر آ رہی تھی پردھان منتری موڈی ممتہ بینرچی سے کچھ باتشیت بھی کرتے دیکھے لیکن دیدی کی باڈی لینگیج میں اتصاہ نظر نہیں ہے کولکاتا پورٹ ٹرسٹ کی ایک سو پچاسویں ورش گانٹ کے موقع پر ملینیم پارک پہنچے تھے پردھان منتری ہوگلی ندی کے بیچ بورٹ پر لائٹ ہی جگ مگا رہی تھی لیزر لائٹ شو چل رہا تھا پردھان منتری مکش منتری اور گورنر صاحب کے سامنے سکرین پر ہابڑا بریج کی پوری کہانی دکھائی گئی جس کے بعد پردھان منتری نے ریموٹ سے ہابڑا بریج کی لائٹنگ کا اوت بھاتن کیا بٹن دبتے ہی کولکاتا کی شان ہابڑا بریج رنگ بیرنگی روشنی سے نہاں اٹھا جس کے بعد لیزر لائٹ اور ساؤن شو کے بیچ سانت کردک کارکرم کا آنند لیا جس کے بعد پردھان منتری موڈی سٹیمر سے بے لور مچ کی اور روانہ ہو گئے جہاں پردھان منتری کے آج شراط روکنے کا بھی کارکرم ہے موسیقی موسیقی موسیقی